آپ دیکھ رہے ہیں ینگ بائٹس میں فہیم احمد آپ کو بتا دوں کہ آج ہم موجود ہیں سرنگر کے آٹھ ایمپوریوم کے اندر اور یہاں پر ایکزیبیشن لگائی گئی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سرکار کا پہلے ہی دعویٰ جو ہے یوان کو جو ہے ایک موقع دیا جا رہا ہے ہر ایک فیلڈ میں چاہے کرلیگرافی کی بات اگر کرے تو کرلیگرافی کا یہاں پر جو ہے سٹوال لگیا گیا تھا جس میں کافی سارے لوگوں نے شرکت کی سرنگر کی ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے کے ایک لڑکے نے یہاں پر جو ہے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر یہاں پر ایگزیبیشن لگائی تھی ہم نے ان سے بات کی کیا کچھ ان کا کہنا ہے اب تک پہنچائیں گے اس ریپورٹ میں یہ ایک انیشیٹیو ہے جو پچھلے ایک ڈیٹ سال سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا نو یور آٹیزنز کے نام سے تو اس کے تحت اس سے قبل بھی کچھ آٹیزنز آئے تھے اور میں بھی اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب ایسا موقع ملے جہاں مجھے اپنا ورک جو ہے اس کی نمائش کرنے کا موقع ملے تو شکر اللہ کا اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسعود صاحب کا جو ڈائریکٹر ہے تو انہوں نے یہ موقع فرام کیا اور یہاں کا اچھا ریسپونس بھی رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ان لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے جو اس آرٹ سے وابستہ ہے اس آرٹ من جل جس پہ رکھتے ہیں زیادہ تر اس آرٹ کی جو میں پیکٹیس کرتا ہوں یا لکھتا ہوں یہ آرابک میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اردو اور فارسی ان تین زبانوں میں زیادہ تر میں کام کرتا ہوں میرا کام بھی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ڈسپلی جو ہوا ہے وہ موسٹ آف دا ورک اس آرابک آرابک ہے چونکہ کالیگرافی کا تعلق جو ہے وہ قرآن حدیث ہے پہلے لیکن اس تک ہی صرف محدود نہیں رہا اور پیرڈ آف ٹائم یہ جو ہے فن جو ہے یہ وسیع ہوتا گیا اور اس میں اردو اور فارسی زبانیں بھی جو ہے اس میں شامل ہو گئے یہ صرف قرآن کی کتابت یا حدیث کی کتابت تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ اشار اکوال جو ہے وہ سارے اس چیز میں سما گئے ہیں تو یہ کا جو عمل ہے وہ تو آن لائن جب کسی آرٹس سے جب میرا اس سے تعلق بڑھا تو اس کے ذریعے باقی اور آرٹس سے جو ہے وہ ریلیشن جو ہے وہ قائم ہوتا گیا اور جب ان کا کام دیکھتا گیا پہلے تو ان کا کام ہی بزرگوں کا کام ہی جو ہے امیٹیٹ کرنا پڑتا ہے اس چیز میں اور میں نے جو ہے یہ آرٹھوڈاکس لیول پہ یا کنونشنل یا جو جو اس کی روایتی انداز کا جو کام ہے جو اس کو ہی کاپی کر کے جو ہے میں اپنے سفر کو جو سٹارٹ کیا تھا تو اس لئے اس کے لئے جو کچھ ریفرنس بک مجھے حاصل ہوئے ٹرکی سے تو ان کو ریفرنس بنا کے جو ہے میں کام کرتا گیا اس کے جب کام پائے تکمیل تک مہنچتا تھا تو اپنے سات اجزاء جو باہر کے ہیں ان کو میل کرتا تھا تو حضب محمول حضب دستور وہ اس پر اپنے اظہار خیال کرتے تھے اور اس کے بعد اس کی تصحیب بغیرہ بھی انہی کی طرف سے ہوتی تو یہ جو ہے مسئلہ یہ عمل جو ایسے ہی چلتا رہا حالانکہ میں فیزیکل ہی ان سے کبھی ملا نہیں ہوں بہت الحمدللہ ان کا جو سایہ ہے ان کا جو ہاتھ ہے اکثر مجھ پہ رہا ہے اس کا میں شکریہ کرتا ہوں تو یہ شوق ہی تھا لیکن اس کے بعد جنون کی شکل میں جو ہے وہ میرے سامنے آ گیا تو اب الحمدللہ اس کو فل ٹائم پروفیشنل لیول تک اللہ کی فضل سے جو ہے میں نے لے گیا تو ابھی اپنے سٹوڈیو میں ہاں پر ہم فل ٹائم جو اس کی تعلیم دیتے ہیں کوئی سٹوڈنٹس بھی کھاتے ہیں بلکل بلکل آج تک الحمدللہ تین چار سو سٹوڈنٹس جو ہمارے ادارے سے فارغ ہوئے ہیں الحمدللہ تو کچھ کا کام تو بہت اچھا ہے اور کچھ کو ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس فیلڈ میں اس راستے پر جو وہ چلے ہیں تو یہی بڑی بات ہے کوئی آپ سے علیف لڑک اکیڈمی کے نام سے تو وہاں رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے آفس بیزٹ کر سکتے ہیں ہمارا سٹوڈیو بھی وہاں پر ہے تو باقی فارغ میلٹی جو ہے وہ وہاں پوری کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو انڈرول کر سکتے ہیں اس کورس کے لئے